بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمائین اما عباد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ و صدق رسوله النبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا محمد رسول اللہ محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا الا حبیبی کا خیر الخلق کل ہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و تمہ برہانوہ و آزم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین والمعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت ردو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجرانوالا جام مسجد رضا مجتبا میں جمعت المبارک کے موقع پر خلیفہ سوم امیر المومنین دامادِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلل جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت گہرہ زخم ہے جس کا درد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم غیبیہ کی روشنی میں زبان رسالت سے ان تمام حالات کو بیان کیا اور فتنوں کی اس دور کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کو بھی اور آپ پر لگائے گئے الزامات میں آپ کی براہت کو اور آپ کی پاک دامنی کو نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا فرمایا یا عثمان ان اللہ مقمسو کا کمیسا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَاهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِ اس حدیث شریف کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین جنہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر یورش برپا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے لفظوں سے تعبیر کیا اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو غلط قرار دیا اور اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تعقید کی کہ وہ لوگ آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے لیکن میری طرف سے تجھے یہ حکم ہے کہ آپ نے کبھی بھی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا حتی تلقانی یہاں تک کہ تمہاری شہادت ہو جائے اور شہادت کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے تاریخ کے رتب و یابس میں جتنے بھی روافض کے گڑے ہوئے اعتراضات ہیں اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع انداز میں حقانیت آپ کی خلافت کی عظمت اور پھر حق پر ڈٹے رہنے کے نتیجے میں آپ کی شہادت یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجسر تھا اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اس حالت میں دیکھا لَقَدْ رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُسْنِدٌ فَخْزَهُ الْا عثمان حجرہِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یوں حاضر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران مبارک کی ٹیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لگائی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا وَهُوَ مُسْنِدٌ فَخْزَهُ حضرت عثمان وَإِنِّي لَأَمْسَهُ الْعَرْقِ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کا نزول جب ہوتا تھا تو شدید سردی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینہ مبارک تھا آبِ ذر بنتا ہے آرز پہ پسینہ نور کا مصحفِ اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا تو حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں اس پسینے کو پونچ رہی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین سے اور آپ کا ران مبارک اس کی ٹیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی وَأَنَّ الْوَحْيَ لَيَنزِلُ عَلَيْهِ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحج کا نزول ہو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نزول وحج کے دوران ارشاد فرما رہے تھے اکتب یا عسیم اے پیارے عثمان میں جو بولتا ہوں تم وہ لکھتے جاؤ اکتب یا عسیم عسیم جو ہے یہ عثمان کی تسغیر ہے اور تسغیر کبھی تو کسی کی تحقیر کیلئے ہوتی ہے اور کبھی کسی سے پیار کے اظہار کیلئے ہوتی ہے تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا اس کے اظہار کے لئے آپ نے تسغیر کے سیگے سے جس طرح اپنے عزیزوں کو بلائی جاتا ہے تو کہا اکتب جو میں بولتا جاتا ہوں آپ اسے لکھتے جاؤ تو حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَوَلَّهِ خُدَا کی قسم مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْزِلَ عَبْدًا مِّنْ نَبِيِّهِ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا آپ قسم اٹھا کے اس ساری صورتحال کیا نتیجہ بیان کرتی ہیں خدا کی قسم جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہو کہ بوقت وحی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہو اور بوقت نزول وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر رہے ہوں اور بلا رہے ہوں اور این نزول وحی میں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھنے کا حکم دے رہے ہوں اور وہ بندہ کاشانہ نبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سرکار کے پاس حاضر ہو تو وہ ایسا بندہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا بڑا پیارہ ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت اور شان ہو اللہ کانا علیہ کریمہ جو اللہ کے ہاں بڑا کریم ہو اس کو ہی یہ مرتبہ مل سکتا ہے تو ام المومنین آشا صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قرب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا قاتب وحی ہونے کا شرف بھی بخشا اور گھر کے اندر اس انداز میں اپنے پاس بٹھا کر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انوار تجلیات میں سے حضرت عثمان غنی کو حصہ دیا جو نزول وحی کے وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے تھے ویسے تو عام حالات میں بھی ہر وقت رحمت خداوندی کا اس پیکر منور پر نزول ہوتا رہتا تھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتار پر لیکن وحی کے وقت نزول وحی کے وقت مزید انوار تجلیات کا نزول ہوتا تھا اور اس انوار تجلیات کی بارش میں جب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ نے خصوصی طور پر آپ نے اس تبصرے کا اظہار کیا قرآن مجید برہن رشید کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خصوصی تعلق ہے آج کی ہمارے دونوں موضوعات کا آپس میں جمع ہونا اس کی مناسبت بھی یہی ہے آپ جامع قرآن ہیں ایک رکت میں پورا قرآن ختم کرنا کئی بار یہ آپ کا اعزاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فرمودات ہیں قرآن مجید برہن رشید کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتْ مِنْ قَلَامِ اللَّهِ کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوں یعنی دلوں کی تہارت کا یہ تقاضہ ہے کہ کسرت سے تلاوتِ قرآنِ مجید کریں اور قرآنِ مجید سنیں اور قرآنِ مجید کے جو اسرار و رموز ہیں ان میں تدبر اور تفکر کریں اور قرآنِ مجید کے احکام پہ عمل کریں آپ فرماتے ہیں اِنِّي لَأَكْرَهُ اَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنزُرُ فِيهِ إِلَىٰ أَهْدِ اللَّهِ میں اپنی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں چاہتا کہ جس دن کے اندر میں قرآن کے اندر نظر نہ کروں قرآن کی الفاظ کی زیارت نہ کروں اور قرآنِ مجید کی تلاوت نہ کروں میں اپنی زندگی کی ہر دن کو قرآن کے دیدار سے قرآن کی زیارت سے اور قرآنِ مجید برحانِ رشید کی تعلیمات کے ساتھ منور کیے ہوئے ہوں آپ فرماتے ہیں حُبِ بَا إِلَيَّ مِنَ الدُنْيَا سَلَا سُنُ دنیا میں تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں نمبر ایک اشباع الجیان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کے سیر کرنا نمبر دو قِسْوَةُ الْعُرْيَان وہ لوگ جنہیں کپڑے نہ ملتے ہوں انہیں کپڑے لے کر دینا ننگے لوگوں کو یعنی جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں لباس پہنانا اور نمبر تین تلاوت القرآن یعنی یہ اشباع الجیان قِسْوَةُ الْعُرْيَان اور تلاوتِ قرآن آپ نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ مجھے جو اعمال پسند ہیں ان میں سے پھر یہ تین عمل مزید ایسے ہیں کہ جن کو میں ہمیشہ اپنے معمولات کا حصہ سمجھتا ہوں پھر فرمایا اربعاتن ظاہرہن فضیلتن وباطنہن فریضتن کہ چار چیزیں ایسی ہیں ان کا ظاہر اگر دیکھیں تو وہ فضیلت ہے اور اگر ان کا باطن دیکھیں تو صرف فضیلت ہی نہیں وہ فریضہ ہے یعنی فضیلت تو مستحب میں بھی پائی جاتی ہے یعنی ظاہر کے لحاظ سے وہ ایک فضیلت والا کام ہے مگر جب باطن دیکھیں تو وہ صرف فضیلت نہیں وہ فضیلت کے ساتھ ساتھ فریضہ بھی ہے اس میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن و سنت کے اندر گہری سوچ اور ادراک کا مقام حاصل تھا اس کا بھی پتا چلتا ہے آپ فرماتے ہیں مخالطت السالحین فضیلت والاکتداؤ بہم فریضت سالحین کی سنگت اختیار کرنا سالحین کے پاس بیٹھنا سالحین کی صحبت اختیار کرنا یہ فضیلت ہے اچھا کام ہے لیکن والاکتداؤ بہم فریضت سالحین کی اختیار کرنا فرض ہے پاس بیٹھنا ایک فضیلت ہے مگر ان کی اختیار کرنا ان کے نظریات کی اختیار کرنا ان کے احکام کی اختیار کرنا یہ محض فضیلت نہیں فضیلت پلس فریضہ ہے کہ یہ فرض ہے کہ ان کی اختیار کی جائے یعنی آج اس کا الٹ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو تو شرف سمجھا جاتا ہے مگر وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے اس پر عمل کو بڑا بیر سمجھا جاتا جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ پاس بیٹھنے سے زیادہ ان کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ پاس بیٹھنا تو محض فضیلت ہے لیکن ان کے پیغام پر ان کی تعلیمات کر عمل کرنا یہ فضیلت ہی نہیں یعنی فضیلت بھی ہے اور ساتھ یہ فریضہ بھی ہے یہ ایک چار میں سے آپ نے بیان کیا دوسرے نمبر پر کہتے ہیں تلاوت القرآن فضیلتن والعمل بھی فریضتن کہ قرآن کی تلاوت فضیلت ہے مگر قرآن پر عمل صرف فضیلت نہیں فریضہ ہے یعنی فضیلت سے بڑھ کر ہے کہ لازمی ہے اس پر تلاوت سے زیادہ ضروری اس پہ عمل ہے کہ تلاوت بھی کی جائے اور ساتھ اس پہ عمل کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے قرآن کے حکام کا تقاضہ کیا ہے کس چیز کو حلال کر رہا ہے کس کو حرام کر رہا ہے تیسرے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں زیارت القبور فضیلتن قبور کی زیارت کرنا فضیلت ہے ولستعداد للموت فریضتن لیکن موت کی تیاری کرنا یہ فرض ہے قبور کی زیارت کہ فلان ولی کی قبر ہے وہاں جایا جا تو یہ ایک فضیلت ہے اور یہی سنیت ہے کہ اسے فضیلت سمجھا جائے نہ کسے بتپرستی کہا جائے معاذ اللہ جیسے کچھ لوگ اس طرف چل جاتے ہیں فرمایا قبور کی زیارت فضیلت ہے مگر اس سے بڑا کام اگلا ہے کہ قبور کو دیکھ کر اور اصحاب قبور کا جو پیغام ہے ان کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن و سنت کہ جو افکار ہے اس کی روشنی میں بندہ خود بھی تیاری کرے موت کے لیے تو موت کی تیاری یہ مہد فضیلت نہیں ہے فریضہ ہے فرض ہے کہ موت کی تیاری کی جائے آخرت کے لیے بندوبست کیا جائے کہ جیدھر جانا ہے وہاں کا کوئی زادے را پاس ہو ندامت نہ ہو چوتھے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایادت المریض فضیلتن مریض کی ایادت کرنا فضیلت ہے مریض کے بارے میں پوچھنا اس کا حال کیا ہے یہ فضیلت ہے وَاتْتِخَاضُ الْوَسِیَتِ مِنْهُ فَرِيزَتُن کہ اس سے اپنے لیے وسیعت پکڑنا کہ میں صحت مند ہوں میں بھی کسی وقت خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جاؤں کہ اس بندے سے اب اٹھا نہیں جا رہا یہ اب مسجد میں نہیں جا سکتا یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑ سکتا یہ کار خیر کے لیے اب بیماری کی وجہ سے اس کے لیے رکاوٹیں بن گئی ہیں تو میں تو اللہ کے فضل سے تندرست ہوں میرے پاس وقت ہے میں اپنا وقت ضائع نہ کروں قبل اس کے ایک ایسی گھڑی مجھ پر آئے میں اپنے آخرت کے لیے بندوبشت کرنوں تو یہ وہاں جانے کے بعد اپنے لیے وسیعت اور پیغام پکڑنا یہ فریضہ ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنت کے اندر کتنا ادراک حاصل تھا اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کتنا فیضیاب تھے کہ آپ کی ایک ایک بات انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے کہ اگر انسان اس پر توجہ کرے اور اپنی زندگی کا اسے لاحے عمل بنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو ان باتوں سے آتی ہے جو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو تعلیمات امت کو عطا کی ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ضائع کوئی چیز بھی ہو جائے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضائع ہوئی اچھی چیز تھی لیکن فرماتے ہیں دس چیزیں ایسی ہیں ساری کائنات کے خزانوں میں دس چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ضائع ہونا یہ بڑا نقصان ہے اس پر بڑا افسوس ہونا چاہیے اور دیان رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہوں کیونکہ ان کا ضائع ان کا ضائع ہونا وہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں کون سی دس چیزیں آپ فرماتے ہیں عالم لا يسعل انہو وہ عالم جس سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا اس کے ضائع ہونے کا جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے ہے عالم مگر اس سے پوچھتے ہی کوئی نہیں مسئلہ یا کوئی پوچھے تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے اس نے متعلہ چھوڑ دیا ہے وہ اپنے پڑے ہوئے کی رویجن ہی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو جواب دے ہی نہیں سمجھتا وہ لوگوں کو حرام کرتے وہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا اس کو اس آہل ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی مسئلہ پوچھیں کہ اس کے پاس ہماری بیماری کا علاج ہے اپنے معاشرے میں لوگوں کے سامنے وہ اتنا ناکارہ بن چکا ہے کہ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا کیونکہ لوگ بار بار سوال یعنی کائنات میں کروڑوں خزانے لٹ جائیں تو اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان ایک عالم کے علم کو زنگ لگ جانے کا ہے کہ عالم تو تھا مگر علم اس کا ناکارہ ہو گیا اس کے علم سے کسی کو فیدہ نہیں ہو رہا اور وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا حلال و حرام کے لحاظ جو ضروریات ہیں دین کی جس کے بارے میں اسے بتانا ہے وہ ان کو اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتا پھر دوسرے نمبر پر فرما رأی سواب لا یقبال کسی کی درست رائے جب اسے عوام قبول نہ کریں اس نے تو اپنا فریضہ سار انجام دے دیا لیکن اب یہ گناہ عوام کے خاتے میں آئے گا انہیں حق تلخ لگتا ہے انہیں حق کو قبول کرنے سے پیار نہیں وہ حق قبول کرنے میں رغبت نہیں رکھتے اور یہ ایسا حق ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر کوئی بیج زمین کاشت کر کے پھینکتا ہے اور چڑیا وہ دانہ وہ اگتا ہے نہ وہ درخت بنتا ہے نہ اس پہ پھل لگتا ہے تو رائے ثواب یعنی ہدایت کا پیغام جب اسے قبول نہ کیا جائے تو جو نقصان ہوتا ہے معاشرے میں یہ بڑے نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر سلاح لا يستام لو وہ اسلحہ جسے جہاد میں کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے بنا بنا کے رکھا جا رہا ہے خواہ وہ ایٹم بم ہو خواہ وہ ٹینک ہو توپے ہو میزائل ہو لیکن صرف نمائش کے لیے ہے کہ سلاح نمائش میں ازدخوا دیے جائیں اور باطل کے خلاف کفار کے خلاف ان کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ان بڑے نقصانوں میں سے ہے کہ جو چیز ضائع ہو جائے جس پر افسوس کیا جائے کہ اسلحہ جو بنایا تو جاتا ہے مگر کبھی بھی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا پھر فرماتا وہ مسجد لا يسل فی ہے وہ مسجد جو بنائی تو گئی ہے مگر اس میں نماز نہیں پڑی جاتی یہ جو ضیاہ ہے یہ ان دس چیزوں کے اندر اس کو بھی شمار کیا کہ مسجد بنا دی گئی مگر اس کو جو سجدوں سے آباد کرنے کا حق ہے وہ حق پورا نہیں کیا جا رہا مسجد کا جو حقیقی فائدہ تھا وہ حاصل نہیں کیا جا رہا اس مسجد کو ضائع کر دیا گیا ایسی مسجد کہ اس کے اندر نماز نہیں پڑی جاتی اس کا زیاہ یہ بھی بہت افسوس نا کمر ہے پھر فرماتے وَمُسْحَفٌ لَا يُقْرَوْ فِيهِ وہ قرآن کا نسخہ جس سے تلاوت نہیں کی جاتی قرآن بچیوں کو جہیز میں ساتھ دیا جاتا ہے ساری عمر اللہ ماشاء اللہ پڑا رہتا ہے کہیں جالا لگ جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ تلاوت کرنے والے بھی ہیں لیکن اگر قرآن خریدا گیا کتنا ہی قیمتی وہ مصحف خریدا گیا ہو لیکن جب اس سے تلاوت نہیں کی جاتی وہ تو اللہ کا کلام ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا لیکن اس بندے نے حق نہیں ادا کیا اس پر جو لازم آ رہا تھا اس کی تلاوت کے لحاظ سے اس نے قرآن فرماتے ہیں وَمَالٌ لَا يُنفَقُ مِنْهُ وہ مال جس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے کہ یہ مال بندے کو اللہ کا قرب دے سکتا تھا جب اس قرآن حق میں خرچ کیا جاتا تو افسوس ہے اس مال پر کہ مال تو ہے مگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں مال تو ہے مگر اس کی مگر اس کا عشر نہیں دیا جاتا پیسہ تو ہے مگر اس کا اسلامی حق ادا نہیں کیا جاتا اور اسلام میں جرائے حق کی ضرورتیں ہیں وہاں اس کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ بھی زاہ ہو جانے والی چیز ہے جس پر کہ افسوس کیا جائے پھر رشاد فرماتے ہیں وَخَيْلُن ان کو نمائشوں کے لئے یا ناچ کے لئے یا پھر وہ جو روافض گوڑے نکالتے ہیں جس مقصد کے لئے تھا کہ راہ حق میں اس پر سواری کی جائے یا پھر ضرورت کے پیش نظر اس پہ ویسے امور مباہ میں سواری کی جائے وہ اس پر سواری نہیں کی جاتی تو جس مقصد کے لئے پھر رشاد فرماتے ہیں وَعِلْمُ الزُهْدِ فِي بَطْنِ مَنْ يُرِيدُ الدُنِيَا فرمایا اس صوفی کے بارے میں ہے کہ جس کے بیٹ میں علمِ زُهْد ہے مگر وہ مرید دنیا کا ہے زُهْد پڑا ہے زُهْد سیکھا ہے بے رغبتی دنیا سے اس کا کورس کیا ہے مگر عملا مریدِ دنیا ہے عملا دنیا میں ڈوبا ہوا ہے دنیا کی محبت میں تھوڑا اس زُهُد کو ضائع کرنے پر بھی افسوس کیا جائے گا کہ کتنا قیمتی خزانہ تھا جس کو ضائع کر دیا گیا دسوے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعُمْرٌ طَوِيلٌ لَا يَتَزَوَّدُ صَاحِبُهُ فِيهِ لِسَفَرِهِ وہ لمبی عمر کہ جس عمر والے نے اپنی لمبی عمر میں اتنی لمبی عمر میں بھی آخرت کے لیے کوئی زادے راک اٹھا نہیں کیا کئی سالوں کے روزے گزر گئے کئی سالوں کی نماز رہ گئیں حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا لمبا زمان پایا لمبی عمر پائی بالغ ہونے کے بعد لازمی تھا کہ وہ زادے راہ بنایا آخرت کے لیے کہ جانا ہے سفر پہ جس سفر کے بغیر چارہ نہیں ہر کسی نے منصل کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے زادے راہ کی ضرورت ہے جو نماز روزہ حج زکاة ارکان اسلام کی ادائیکی کے ویلہ سے بندے کے پاس اکٹھا ہوتا ہے لیکھر اس نے لمبی عمر تو پائی ہے مگر زادے راہ اس نے اکٹھا نہیں کیا پر اس نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیکھئے یہ پیغام بھی بڑا جامع پیغام ہے اور ناسحانہ طریقے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن سنت کی یہ خوشبو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی اور وہ خود کتنے عامل تھے ان ساری باتوں کی اوپر جس پر مستقل احادیث ان کے فضائل کی موجود حضرت کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے احسن طریقے سے موجود ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قان حجرہ لا یقاد یفار کل مصحف آپ کی گود کبھی بھی مصحف سے خالی نظر نہیں آتی تھی یعنی اتنا قرآن سے پیار کرتے تھے اتنی تلاوت کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ قرآن رکھتے ہی نہیں ہمیشہ قرآن آپ کے پاس ہی ہوتا ہے اور اگرچہ آپ کو زبانی آتا ہے آپ حافظ ہیں اور قرآن کا نسخہ آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا انہو گئی کتاب ہے اور برکت دیئے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس پہنچا یہ بڑا توفہ ہے اس واسطے میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں آج قرآن مجید بران رشید کے لحاظ سے بھی ہمارا موضوع ہے یہ اس کی تمہید میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فرمودات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے آئندہ جمعت المبارک کے لاہور میں ہم فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں جس میں مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ان امور کو بیان کیا جائے گا آپ کے یوم شہادت کے موقع پر روافظ ایک تہوار منعقد کرتے ہیں جس کو وہ عید غدیر سے تعبیر کرتے ہیں یا جشن ولایت علی رضی اللہ عنہ سے تعبیر کرتے ہیں ہم نے چونکہ حدیث غدیر پر تفصیلاً سیمینار بھی کیا ہے اور یہاں بھی گزشتہ سالوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر جو فکری اور نظریاتی حملے ہو رہے ہیں وہ حملے عوام تو کیا خواس کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کیسے اغوا کیا جا رہا ہے اور کیسے رفظ کی وادیوں میں ان کو دکیلہ جا رہا ہے حدیث من کنتو مولاہو فعلی مولاہو برحق ہے من کنتو مولاہو فہاز علی مولاہو برحق ہے لیکن اس حدیث کے ایک غلط استدلال کو سامنے رکھ کے روافظ اس کا تہوار مناتے جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے غلط مطلب اس کا نکال کے وہ اس کو پھر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کو پھر عید سے تعبیر کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ولی ہونا وہ تو جب ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مسلم تھے پھر اسلام قبول کیا یعنی اسی اسلام کو جو وہ پہلے مسلم تھے اللہ حضرت اس پہ پورا ایک رسالہ لکھا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا اسلام ہے اس کے بارے میں اور اس کے اندر پھر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اضافہ اور یہ ساری چیزیں تو وہ ولی تو اس وقت بھی تھے پھر مکی زندگی یہ جو غدیر والی حدیث ہے یہ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک جو زہری حیات اس کی آخری سال یعنی حج کر کے جب واپس لوٹے تو یہ نہیں کہ اس وقت مولا علی ولی بنے تھے مولا علی رضی اللہ عنہ تو پہلے بھی ولیوں کے ولی تھے مگر لفظ ولی اس کے معنی کے اندر فرق ہے اہل سنت کے نزدیک اس کا معنی قرآن سنت کے مطابق اور ہے اور روافظ اس سے اپنا خانساز مطلب بیان کر کے سارے صحابہ اہل بیعت پہ الزام لگاتے اللہ کا برگزیدہ اللہ کا مقرب اللہ کا پسند دیدہ اللہ کا دوست ولی کے یہ معنی اور مولا علی ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں ولیوں کے شہنشاہ ہیں ولیوں کے تاجدار ہیں تاجدار ولایت ہیں روافظ کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں یا عید ولایت کہتے ہیں یا وہ کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یا ازان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ولایت کا مانا ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے کہ ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک نے حضرت مولا علی کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے یہ مطلب ہے جشن جشن ولائت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انکار خلافت چہارم حضرت علی ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وسال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جاننشین ولی عمر اس دن مقرر کر دیا تھا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور دنیا کو بتا دیا تھا اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ستیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے یہ ساری امت پر عدم اعتماد سارے اہل بیعت پر عدم اعتماد ہے سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذلحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر تفصیلیوں سے اور لہان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری چودہ صدیوں کی اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو کیا مو دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سارے صحابہ آماز اللہ اور سارے اہلِ بیعت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلافت بلا فضل کا اور یہ سارے سقیفہ بنی سائدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے وارتے رہے ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے یہ تانہ تیا جا رہا ہے عیدِ غدیر کے اندر امت کو اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں اسلام دشمن ہیں یہود کے علاقار ہیں اور یہ جو آج نینے شتونگڑے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر مانانے والے یہ انہی روافظ کے چیلے ہیں ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ جس جگر پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کے مانیں گے لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا آج کچھ بغیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سجادہ نسین کا بغیرت مامو اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لانشاہ مشہدی کہلوا کر آج وہ جس نے ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے پوچھو پیر محر علی شاہ صاحب سے یہ تصفیعہ ما بین سنی وشیعہ اس میں حدیث غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو موقف میں پیش کر رہا ہوں آج یہ روزانہ کو رفز کی طرف بڑھتے ہیں اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہمیں بغز علی کا تانہ دیتے ہیں انہیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی رفز کی طرف جاتے ہوئے مت روکو میں کہتا ہوں تم الٹے لٹک کے بغز علی کا تانہ دے لو مگر قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ حب علی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے یہ چونتیس صفحہ ہے چونتیس صفحہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اس حدیث پر تبصرہ اور تصفیہ مابین سنی وشیعہ سیدنا پیر محردی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ گول لڑوی آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں پہلے روافظ کا اعتراض ہی کیا ہے کہ روافظ کہتے ہیں اس حدیث سے مولا علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے اور پیر میر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق یہ کس نے کہا تو کیا پیر میر جھوٹی حب علی کا پردہ چاہ کر رہے ہیں اور سچی حب علی کی گوائی دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق تو پھر یہاں جو سرکار دعالم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے یہاں لفظ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے وہ خوارج کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں تو وہ بھی جھوٹ مولتے ہیں مولا علی یقیناً مولا ہیں لیکن مولا کا جو ترجمہ روافظ کرتے ہیں وہ بھی بکواس کرتے ہیں اور ان سے مل کر یہ دو نمبر جو رافظی بنے ہوئے ہیں تفضیلی یہ بھی بکواس کرتے ہیں مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھ ہو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو آپ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 33 ہے اور ٹائٹل ہے حدیث خم غدیر کا جواب پہلے اتراز لکھا روافظ کی طرف سے یہ ہوتے تھے پیر جو رافظیوں کا خم ٹھوک کے جواب دیتے تھے آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ ارشاد آلی من کنت مولا ہو فالی مولا ہو برہدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ سے دوستی ہے یعنی علی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ کی محبت ہے یہ مولا کا مطلب ہے من کنت مولا ہو فالی مولا ہو اور ادھر یہ دو نمبر رافظی جو ہیں وہ پنڈی کا کالا کوا وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ سرکار نبیوں کے بھی مولا ہے تو پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہے اور مولا کا معنی آقا تو علی نبیوں کے بھی آقا ہے یعنی یہ تأثیر دے رہے کہ لفظ مولا تو آقا کے لیے ہوتا ہے تو کس قدر کمے کو منار اور منار کو کوا بنا رہے ہیں اور روافے سے بھی چار پاؤں آگے جا رہے ہیں ان کے لکمیں چاٹنے کے لیے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب مولا بمانا محب مولا بمانا دوست مولا بمانا محبوب من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو سرکار فرما میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا چونکہ حضرت بریدہ اسلامی نے شکایت لگائی تھی وہ شان ورود بھی بیان کیا اور اس کے بعد وجہ بیان کی آج ہم پوری دنیا سے جنگ کر رہے ہیں خاکوں کے مسئلے پر اور یہاں کے بے غیرت دو تصویریں بنا کر خاکے بنا کر ایک کو ایک خاکے کو خاکم بدہن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور دوسرے مجسمے کو مولا علی کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ من کن تو مولا ہو یہ کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے روافظ کے فرقے کی طرف سے اور پھر ہمارے یہ بے وقوف بے ہمیت لوگ قدم پہ قدم ان کے پیچھے رکھتے جا رہے ہیں اور جو روکتا ہے اس کو تانہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکی ہم من مانی کرتے رہیں جدر جائیں جدر جائیں تو ہمیں بھی سادات نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ کروڑ تانے برداشت کر کے بھی ہم ان کی خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے حق کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ عید غدیر سوفی صدر وافظ کا تہوار ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان ملی ہم اس شان کی وجہ سے خوش ہیں یقیناً شان پر ہم بھی خوش ہیں لیکن وہ دن جو انہوں نے گھڑ کے اس کا عید کر رکھا اس دن بطور خاص کرنے کی وجہ کیا ہے اگر کرنا بھی ہے تو لکھو خلیفہ چہارم کو سرکار نے مسلمانوں کا مولا قرار دے دیا تو پھر پتا چلے کہ جو تمہارے آقا ہیں ان کی دم کو کتنی آگ لگتی ہے اور تمہیں وہ پھر ٹکڑے نہیں ڈالیں گے پھر فرق پتا چل جائے گا کہ تم مولا کا کیا مطلب بیان کر رہے ہو تم ان سے داد لینے کے لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ہم نے کاشانے کو آگ لگا دی ہے ان کے بڑے پڑے مناظر ہمارے چند ٹکوں پہ بک گئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ آگ کو دیکھی نہیں رہے کہ گھر کو کیسے آگ لگائی گئی ہے اب یہ وضاحت میں ان کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک غدیر کیا ہے یہ موصوعت الغدیر کی پہلی جلد ہے جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر دو سو دس تین اہم عیدیں ہیں کتنی لکھی ہیں عید الفطر عید عد تیسری عید غدیر ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں پھر کہتے ہیں پہلی دو تو عام ہیں عید الفطر و عید عد و قد زل الاخیر عید جب تاہج فی المسلمون تاریخی و جغرافی کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر یہ صدیوں سے مسلمان یعنی روافظ وہ کہتے منا رہے ہیں وما ینتوی علیہ عید الغدیر عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے اس میں کیا ہے کہتے من ایہا آت ایہا آت حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامی یہ عید اس جشن کے لئے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے احقیت احقیت کہ مولا علی زیادہ حق دار تھے کس چیز کے بالخلافت الاسلامی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حق دار تھے یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فَإِنَّ السَّقیفَتَ قَدْ جَعَتْ لِتَنَاقُدِ الغدیر کہ جو سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا تو یہ خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی وہ ولایت جو قرب خداوندی ہے وہ ولایت جو الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّه لَا خُوف نَلِهِم وَلَا هُمْ حضلون وہ ولایت تو وہ پہلے بھی اس کے سرطاج تھے شہنشاہ تھے اب یہ جشن غدیر جشن ولایت علی یہ جو تھوڑی سی ججک محسوس کرتے ہیں ابھی ان سالوں میں ابھی وہ جشن ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں آگے وہی پھر جشن غدیر لکھیں گے عید غدیر لکھیں گے اور آنا غدیری ان روافظ کی بولی بولیں گے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خارجی ہیں یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں لیکن حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافظ روافظ آز آل سنت وقت خوشنود گردن کہ آل سنت نیز در رنگ عیشہ آز دیگر اصحاب کرام تمری نمائن کہ صرف کالے کپڑے پہننے سے روافظ سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں تو کیوں پہنتے ہو صرف جشن غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے کو کب خوش ہوں گے کہتے جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کروگے تو پھر خوش ہوں گے جس طرح کے جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں تو ان سے سلٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے وہ خود جہنمی ہیں ان کا دیا ہوا حبی علی کا آہا ہے اور جو اہل سنت کے پاس ہے اس واسطے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہل سنت کو خارجی کہہ کر ناس بھی کہہ کر اور خود جو بھکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹے ہیں ان کے نظرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسلقہ مقابر کا بیچ کے اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آکے فیصلہ کر والو آؤ تصفیہ پہ آکے فیصلہ کر والو اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں سیکھو اس کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو حفظ قرآن مجید کے لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال اگر کرون اولا کے مسلمان ہوتے اگر خلفاء راشدین ہوتے تو کسی ایک واقع پر جو یہ ویسٹ میں ہوا ہے آج تک عملی طور پر جہاد سے اس کا بدلہ لے کی دکھاتے لیکن اب حکمران مردہ گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں جنہیں ان سے بدلہ لینا ہے وہ بھی احتجاجی کر رہے ہیں یہاں پر احتجاج تو ہم کریں جن کے پاس اختیار نہیں اور جو اصحاب اقتدار ہیں وہ جا کے بات کریں اور اس کا حل سوائے جہاد کے نہیں ہے میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ قانون سازی کی جائے مگر میں نے سارے پہلوں کا جائزہ لیا تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ دن نہیں آئے گا کہ جب توہین قرآن پر انٹرنیشنل سطح پہ جو سزا بنتی ہے وہ منظور کی جائے توہین رسالت پر کبھی عالمی عدالت انصاف میں کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے قرآن کے بارے میں کونسی انٹرنیشنل کونسل یا ادارہ توہین پر سزا منظور کرے گا جب ان کے نزدیک ساری جہاد کی آیات مازاللہ سمہ مازاللہ دشت گردی کہتے ہیں پہلے ان کو نکالو تو کون ہے جو نکالے گا یا نکال کے کون ہے جو مسلمان رہے گا میں صرف آپ کے سامنے وہ احادیث رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اور آج ہم کتنے دور جا چکے ہیں اس سے اور ایسے واقعہ پر مسلم فوجوں پہ کیا لازم آتا ہے اور آج کیا کیا جا رہا ہے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیڈنگ یہ ہے بخاری کا انوان باب و کراہیت سفر بالمساحف الى ارد العدو کہ ارد عدو کی طرف دشمنوں کی زمین کی طرف دشمنوں کے ممالک کی طرف قرآن کا نسخہ لے جانا مکرو ہے یہ باب ہے اور حدیث نمبر دو ہزار نو سو نو ہے سعی بخاری شریف کی حضرت ناف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا کس چیز سے این یسافر بال قرآن الى ارد العدو دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جانے سے منع کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسافرہ کے سفر کیا جائے بال قرآن قرآن ساتھ لے کر کدھر الى ارد العدو دشمنوں کے ملک کی طرف اور حدیث نمبر دو ہزار نو سو انانوے اور اس میں جو تعلیقات میں ذکر کیا باب قرحیت سفر میں اس میں یہ ہے اس کا خلاصہ کہ اگر بڑا لشکر ہو مسلمانوں کا تو پھر تو فوجی اپنے ہمرا قرآن لے جا سکتے ہیں اور اگر چھوٹا ہو تو پھر نہیں لے جا سکتے مسلم شریف کے اندر باب ہے مسلم شریف کا باب یہ ہے باب النہی جب خطرہ ہو کہ کافر کافروں کے ہاتھ میں قرآن چلا جائے گا تو پھر منع ہے کہ قرآن اس ملک میں لے جا جائے اس میں حدیث کیا ہے وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن لے جانے سے منع کیا اور اگلی حدیث میں ہے قرآن ساتھ لے کے سفر نہ کرو دشمن کے ملک کی طرف فَإِنِّ لَا آمَنُ أَنْ يَنَا لَهُ الْعَدُو فَرَم مجھے خطرہ دشمن قرآن کے نسخے کو پکڑ کے توہین کرے گا اس زمانے میں فرمایا فَإِنِّ لَا آمَنُ أَنْ يَنَا لَهُ الْعَدُو فرما مجھے اس بارے میں میں بے خطر نہیں ہوں مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کا نسخہ لے کر وہ اس کی توہین کریں گے لہذا کبھی بھی قرآن کا نسخہ لے کر دشمنوں کی زمین کی طرف دشمن کے ملک کی طرف نہ جاؤ اب اصل مسئلہ جس پر جا کر آج یہ حل ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت زیادہ شریعت کی خلاف ورزی کی جا چکی ہیں جس کے نتیجے میں آج مسلمان پھنس گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے دیس میں جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی وہاں مسلمان جو جدی پشتی وہاں کا تھا اور کلمہ پڑ گیا فرمایا اگر وہاں وہ حق منوا نہیں سکتا تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک ہجرت نہیں کر لے گا یہ فوجیوں کو کہا یہ لسکروں کو کہا کافروں کے ملک میں یہ جس مقصد کے لیے آج لاکھوں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے اسلام سے کبھی پوچھا کہ روٹی کے لیے وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے آج تو یہ مسئلہ ہوگا کہ پھر اسلام کو چھوڑ کے دار الکفر میں جا کے بیٹھ نہ اور پھر دار الکفر میں ان کافروں کے سامنے انچی نگاہ سے دیکھ بھی نہ سکنا وہ قرآن جلا رہے ہو اور تم صرف تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہو تو پھر ایمان کیسے بچے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنی اہم چیز ہے قرآن جن کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے وہ مصحف لے کے ممنوع ہے کہ جاؤ ادھر جب تم اس کی عزت پہ پہرہ نہیں دے سکتے اور وہاں رہو جہاں عزت پہ پہرہ دے سکتے ہو ان احادیث کے مطالب بڑے گہرے ہیں لیکن واضح دونوں حدیث ہیں میں عالم اسلام کے حکمرانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ریکویسٹ ان سے عالمی قانون کی کر کر اور ان سے یہ توقع کہ وہ اس کا عدب کریں جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں آیات جہاد کو قیامت تک نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس کے تحفظ کی گرنٹی دیں تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر صرف جہاد جب بھی کر سکو تو پھر اس قرآن کا تحفظ ہو سکے گا اس قرآن کی احکام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے وہ اس کی آیات جہاد کے باغی اللہ الاسلام یہ قرآن کہتا ہے صرف اسلام سچا دین ہے ویسٹ کے گماشتے بھونکتے ہیں ہم بھی سچے ہیں تمہارے قرآن نے ہمیں جھوٹا کیوں کہا ان سے کب خیرات ملے گی اور اسلام اور ایمان پہ زندگی گزارنا یہ کوئی آسان سا کام ہے اگر اس قرآن سے کل شفاعت کی توقع رکھ نہیں ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے جانے بھی وار نہیں پڑیں گی اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا عوام کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نکل رہے ہیں نکلیں گے مگر حکمران کس مو سے صرف قرارداد منظور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے عمد بن قاسم ہوتا تو سویڈن کی عید سے عید بجا دیتا کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں انہیں معاف نہیں کیا رہا سکتا اور یہاں کبھی ناروے کبھی ڈنمار کبھی کوئی کبھی کوئی وہ گماشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ادھر کچھ وہاں جا کے بیٹھی ہوئے ہیں کچھ جہاں ہیں اور سمجھتے ہیں پرائیویٹ سی بات ہے کوئی نہیں کیا ہوا نہیں نہیں یہ قرآن ہے اور ایمان ہے اور اس کا تحفظ ایمان کے لیے لازمی ہے اور وہ تحفظ ہاتھ باندھ کر اپیلے کرنے سے نہیں ملے گا وہ تحفظ اس قوت سے ملے گا جو خلافت راشدہ میں ہے وہ تحفظ نرزام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے ملے گا وہ تحفظ دین کے اقتدار اور اختیار سے ملے گا اس بنیاد پر ہمیں ڈر بھی ہے کہ کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر ایسے ہی مر گئے تو کیا جواب ہوگا قیامت کے دن ہمارے پاس کہ ہم اس دور میں جی رہے تھے کہ جب قرآن جہا جا رہا تھا اور ہم اس کے بدلے میں جہاد کرنے کے لئے نہیں نکل سکے تھے وقت کے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہ کروڑوں دشتگردیوں سے بڑی دشتگردی ہے جو ان لوگوں نے بار بار کی ہے اس کے لئے سارے مسلم امہ کے حکمرانوں کو جہاد کی پالیسی اپنانی ہوگی اور اس جہاد کی پالیسی سے پہلے یہ جو وہاں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی پالیسی بنانی ہوگی اور اگر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ وار دیں تو پھر بھی مہنگا سودہ نہیں پھر بھی امت کو عزت ملے گی اور پھر بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوگا آج ویسٹ کے شیطانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے جو آخری درجہ ہے یہ سڑکوں یہ معمولی حاضری تو لگ جائے اصل حاضری تو توپوں تلواروں نیزوں ٹینکوں اور میزائلوں سے ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو پھر بہانہ نہیں بنانا چاہئے کہ ہم ہی بہارے جائیں گے اصل جہاد اس کے تحفظ کے لیے امت کرتی آئی ہے اور آج یوں ایک براتری بن کے بیٹے ہوئے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن کے اور وہ تو پلید ہیں پلید اسے باز نہیں آئیں گے لہذا ایسوں کو مت بھائی کہو اللہ تعالی فرماتا فانتابو اگر وہ باز آ جائیں کفر سے تو پھر تمہارے فائخوان اکم پھر بھائی ہیں ورنہ انہیں بھائی نہ کہو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے فاتح خانی کے لیے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھیں نباز قوم الحاج ابو دعود محمد صادق قادری رزوی صاحب رحمت اللہ ان کا سالانہ عرص مبارک بھی ہے اور محمد عمران قیلانی صاحب کی دادی جان مرہوم اور محمد عبدالوحید قیلانی صاحب کے دادا جان مرہوم اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز قیلانی رحمت اللہ کے پھوتے علامہ محمد حماد نقش بندی ان سب کے ارسال صحاب کے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں لوگ کے نامی کافی ہے ہم نے اس بارے میں ویسٹ پر اپنا حق ادا کیا ہے ہمارا نام آ جائے تو سب کچھ بند پچھلے دن اللہور میں ایک علمہ دین فوت ہو گئے میں نے ان کی تازیت کے لیے ایک پوسٹ چلائی انہوں نے وہ اپنے پیج پھر لگائی تو فوراں نوٹس آیا ان کو فیس بک کی طرف سے کہ تمہاری آئی ڈی بند ہو گئی ہے تم نے ایک ڈینجرس بندے کا نام اور اس کی تصویر جو ہے وہ سایا کی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کچھ لوگوں کے پاس ہم جو نہیں جاتے فاتحہ خانی کے لیے یا کیونکہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ اگر ان کی تصویر بھی ہمارے ازاد لگی تو ہم بھی ازاد ہی گئے یہ مجھے جو سعودی عرم میں داخلہ سے روکا گیا اس سے چار دن پہلے گیرٹ ویلڈر نے نیدر لینڈ سے میرے بارے میں مطالبہ کیا تھا جو اخبارات میں وہاں چپا کہ اس نے چونکہ میرے قتل کا فتوہ دیا ہوا ہے وہ جس نے نمائش خاکوں کی کا اعلان کیا تھا گیرٹ ویلڈر مرنون لہذا پاکستانی حکومت اسے گرفتار کرے اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس پر پبندی لگائیں یہ تین چار دن بعد میرے عمرے کا وہ موقع تھا تو سعودی حکومت اتنی نالائک ہے کہ جس کے سینے پہ بیج لگا ہو وہ اسے بھی پکڑ لیتے ہیں اتنے ویسٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں اس حد تک انہوں کا کلمہ پڑ رہے ہیں ہم اللہ کی آزاد بندے ہیں اور کلمہ حق اللہ کے فضل سے بلند کر رہے ہیں لہذا جن کو ہماری تصویر سے ڈر لگتا ہے ہمارے پاس بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے تو ہم ان لوگوں کو معذور سمجھتے انہیں زیادہ آزمیش میں نین ڈالنا چاہتے ان کے لیے ہم گھر میں ہی فاتحہ خانی کر دیتے ہیں تاکہ انہیں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ آپ نے جو پڑھا ہے میرے ملک کریں تاکہ اس حال سواب کیا جائے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم یا الہہ العالمین جو کچھ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول انتبیتابین ائمہ طریقت ائمہ شریف جمیر المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص حضرت الہاج عبدالعود محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ محمد عبدالوحید قیلانی صاحب کی دادہ جان محمد عمران قیلانی صاحب کی دادی موطرمہ اور مولانا